سے پہلے میں ان تمام حجاج کرام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہیں انسال اللہ رب العزت نے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے منتخف فرمایا حجاج کرام کو چاہیے کہ سفر حج کے آغاز سے قبل حج کی مشاعر مقدسہ میں پید البہوت چلنا پڑتا ہے موزہ اور ماس کا استعمال کریں کمل پتہ اور کور نمبر ضرور لکھیں حج آفس کی جانب سے دیئے گئے سمکارڈ کو اپنے موبائل میں لگا کر رکھیں جدہ یا مدینہ منورہ یا رپورٹ پر پہنچتے ہی اپنا موبائل آن کر لیں آپ کے موبائل پر انڈین حج مشن کی جانب سے اہم معلومات کا میسج آتا رہے گا آپ اسے پڑھتے رہیں کسی طرح کی لاٹری یا انعام کے میسج پر یقین نہ کریں اپنی رقم کی حفاظت کریں اور اپنے پرس پر پورا پتہ لکھیں اور اسے پکسر مشین پر رکھنے کے بعد واپس لینا نہ بھولیں وہ حجاج اکرام جو ہندوستان سے جدہ کے لیے پرواز کر رہے ہوں وہ احرام کی پابندی کریں فلائٹ پر راستوں میں نماز نہ پہیں بلکہ اپنی سیٹ پر پہیں فلائٹ سے اترنے کے بعد امیگریشن کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد اپنا سامان تلاش کر کے رالی پر رکھ کر مکتب الوکلاتے حوالے کر دیں وہ آپ کے سامان کو آپ کی بس پر رکھیں گے ائرپورٹ کی تمام کارروائی مکمل ہونے کے بعد آپ کا پاسپورٹ لے لیا جائے گا اور حج کے دوران آپ کا پاسپورٹ آپ کے معلم کے پاس محفوظ رہے گا واپسی کے وقت ائرپورٹ پر آپ کا پاسپورٹ آپ کو دیا جائے گا جدہ ائرپورٹ سے مکہ مکرمہ کے لیے بزر یا بس آپ کو روانہ کیا جائے گا انڈین حج آفز کا عملہ وہاں موجود ہوگا آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں چوکی مکہ مکرمہ میں حجاجی کرام معلم کے تابع ہوتے ہیں لہٰذا معلم کی جانب سے تمام حجاجی کرام کو پیلے رنگ کا بریس لیٹ دیا جائے گا اور پھر چند روز بعد معلم کی جانب سے ایک شنافسی کارڈ ملے گا جس میں آپ کی تمام معلومات درج ہوں گی معلم کارڈ پیلے بریس لیٹ اور حج کمیٹی کی جانب سے دیئے گئے لوہے کے کڑے اور آئی کارڈ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ لاکھوں کے مجمع میں بیلڈ اور کارڈ ہی آپ کی سنافس ہے وہ حجاجی کرام جو ہندوستان سے مدینہ منورہ پرواز کر رہے ہوں وہ احرام ناباد ہیں مدینہ منورہ میں آٹھ روز گزارنے کے بعد انہیں مکہ مکرمہ روانہ کیا جائے گا واضح رہے کہ مدینہ منورہ میں معلم سسٹم نہیں ہے لہٰذا ائرپورٹ کی جملہ کارروائی مکمل ہونے کے بعد حجاجی کرام کو سیدھا ان کی امارت میں بھیج دیا جاتا ہے اور پاسپورٹ مکتب الہند کے حوالے کر دیا جاتا ہے تمام حجاجی کرام کو مکہ مکرمہ میں تقریباً پچیس روز اور مدینہ منورہ میں آٹھ روز قیام کرنا ہے لہٰذا قیام کے دوران چند باتوں کا خیال لکھیں اپنی قیام گاہ پر پہنچے ہی اپنے سامان کی تحقیق کر لیں اگر کوئی سامان غائب ہو تو برانچ آفیس یا مشکلیس بیگج کو خبر کریں تمام حجاجی کرام کے نام کور نمبر اور جیگر معلومات ان کے کمروں کے دروازوں پر چسپا کر دی جاتے ہیں تاکہ کمرے کی سنافت میں سہولت ہو سفائی کا خیال لکھیں اپنے مفتوس کمرے میں قیام کریں ٹوالیٹ اور کچن مسترکہ ہوتے ہیں لہذا ہر عید کو استعمال کرنے کا موقع دیں اپنے کمرے میں مہمانوں کی آمد و رفت کم سے کم رکھیں تاکہ دوسرے خادیوں کو پریشانی نہ ہو حرم شریف جانے سے قبل اپنی امانت کسی مناسب جگہ محفوظ کر دیں بڑی رقم لے کر حرم شریف یا کسی بھی دھیڑ کی جگہ نہ جائیں تنہا ٹیکسی پر سفر نہ کریں عورتوں کو بعد میں سوار کریں اور پہلے اتاریں عمرہ کے لیے نکلتے وقت اپنی امارت اور محلے کا نام یاد رکھیں زمین پر پڑی ہوئی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں باہ آپ کا ہمدربی ہی کا ارادہ چونہ ہو ورنہ شوری کے جرم میں گریفتار کر لیے جائیں گے اور آپ کا صفائی پیش کرنا مشکل ہو جائے گا قربانی کی رقم کسی اجنبی کو نہ دے گر سے کم قیمت پر دستیاب ہو بلکہ قربانی کے لیے اپنی برانچ آفس سے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا اضاہی کو پن خرید لیں عزیزیہ میں قیام کرنے والے حجاج اکرام کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام ہوتا ہے لہذا اس سے استفادہ کریں ہمیشہ بس نمبر اور بس اسٹیشن کو یاد رکھیں حرم شریف میں جس دروازے سے داخل ہو رہے ہوں اس کلر یاد کر لیں اگر آپ کے ساتھ عورتیں ہوں تو عمرہ شروع کرنے سے قبل کوئی مناسب جگہ تجریز کر لیں تاکہ بچھڑنے کے صورت میں ایک دوسرے سے اسی مقام پر مل سکیں اپنا موبائل ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں چسمہ استعمال کرنے والے حاجی تحتیاطاً چند چسمیں مزید رکھ لیں مک سے بچھنے کے لیے یوپی چسمے کا استعمال کریں سعودی نظام کے مطابق حرم شریف کے اندر یا اساب کریں بیماری اور بابا کے پیشنگر سعودی حکومت کی جانب سے بھی جانے والی احسیاتی تدادیر پر عمل کریں صفائی کا خیال لکھیں کہ رہیں بھیڑ کی جگہوں پر ماسکر استعمال کریں واضح رہے کہ مشاعر مقدسہ میں معلوم کی جانب سے تریفیر کھانا پر اہم کیا جاتا ہے ممکن ہے کہ وہ آپ کی پسند کے مطابق نہ ہو لہذا منہ جاتے وقت کچھ کھل اور ڈرائی فرود اپنے ساتھ ضرور رکھ لیں ساتھ ذلہجہ کی شام سے ہی معلوم حضرات منہ روانگی شروع کر دیتے ہیں لہذا معلوم حضرات کے پروگرام کی پابندی کریں اور اپنے ساتھ کم سے کم سامان لے کر منہ جائیں منہ میں قیام خیمے میں ہوگا آج ذلہجہ کی رات سے ہی بزریہ ٹرین عرفات روانگی شروع ہو جائے گی آپ وزارت الحج کے شیڈول کی پابندی کریں جس اسٹیشن کے اٹکٹ آپ کو دیا گیا ہے اسی اسٹیشن سے ٹرین پر سوار ہوں قدم قدم پر ہندوستانی رضاکار وہاں موجود ہوں گے آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں وہ خجاج کرام جن کا قیام منہ کے اندر میٹرو ٹرین کے محدود علاقے میں نہیں ہے ان کے لیے معلوم کی جانب سے بسوں کا انتظام ہوتا ہے لہذا اپنے خیمے میں رہ کر بسوں کا انتظار کریں کبھی بھی تنہا عرفات کیلئے نہ نکلیں عرفات پہنچنے کے بعد غروب کی شکل میں اپنے خیمے کی طرف جائیں عرفات میں اپنے اوقات کو نماز، ذکر، تلاوت اور دعاوں میں بزاریں غروب آفتاد کے بعد عرفات سے مزدلفہ واپسی بھی بزاریہ ٹرین ہوگی واپسی میں کافی ازدہام ہوتا ہے لہذا جلد بازے سے کام نہ لیں مزدلفہ پہنچ کر ریلوے اسٹیشن کے پاس قیام کریں تاکہ واپسی میں سہولت ہو کوشش کریں کہ واپسی معلوم کے ساتھ غروب کی شکل میں ہو مزدلفہ سے بزاریہ ٹرین اپنے خیمے میں آئیں اور پھر معلوم کے پروگرام کے مطابق غروب کی شکل میں رمی جمرات کے لئے نکلیں واضح رہے کہ وزارت الحج کی جانب سے کنکری مارنے کے لئے ہر ملک کا الگ الگ وقت متعین کیا گیا ہے لہذا وقت کی پابندی کریں سامان لے کر رمی جمرات کے لئے نہ جائیں اور جلد بازی سے کام نہ لیں دس ذرحجہ کو منہ پہنچ کر بڑے شیطان کو کنکری ماریں پھر قربانی کرائیں اور پھر حلق یا قصر کے بعد احرام سے فارغ ہو جائیں جمرات کے پاس کثیر تعداد میں سیلون موجود ہیں لہذا آپ خیمے کے اندر یا راستوں میں بال نہ کٹوائیں منہ میں قیام کے دوران دس، گیارہ، بارہ، تینوں دن شیطان کو کنکری ماریں اور درمیان میں موقع نکال کر توافظی آرت سے فارغ ہو لیں منہ سے مکہ مکرمہ آنے کے لئے سیٹ کو بس کا استعمال کریں جو جمرات کے پاس دستیاب ہے بارہ ذرحجہ کو معلن کی جانب سے مکہ مکرمہ لے جانے کے لئے بسوں کا انتظام ہوگا لہذا آپ معلن کی بسوں کا انتظار کریں وزارت الحج کے نظام کے مطابق ان سال پچاس فیصد حجاجی کرام کو تیرہ ذرحجہ تک منہ میں قیام کرنا ہے تاکہ حرم شریف اور ٹریفک کا نظام کنٹرول کیا جا سکے لہذا وہ حجاجی کرام جو منہ میں تیرہ تک قیام کریں گے وہ تیرہ تاریخ کو شیطان کو کنکری مار کر مکہ مکرمہ واپس آئیں تیرہ ذرحجہ کو بھی مکہ مکرمہ جانے کے لئے معلن کی جانب سے بسوں کا انتظام ہوگا معلن کی بسیں آپ کو آپ کی رہائش گاہ تک لے جائیں گی وہ حجاجی کرام جن کی مدینہ روانگی ابھی باقی ہے وہ مدینہ مومنٹ کے پروگرام کا انتظار کریں تمام حجاجی کرام مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے سے قبل توافع ودا سے فارغ ہولیں وہ حجاجی کرام جن کی روانگی جدہ ائرپورٹ سے ہے وہ فلائر ستیز گھنٹے قبل اپنے سامان کو تیار رکھیں کیونکہ فلائر سے چوبیس گھنٹے قبل ان کا پینٹالیس کیلو سامان وزن کر کے فلائر ٹیگ لگا کر ائرپورٹ کیلئے روانہ کر دیا جائے گا روانگی کے وقت حجاجی کرام کے پاس صرف سات کیلو ہینڈ بیگج ہوگا تمام حجاجی کرام کو زمزم انڈیا میں ملے گا لہذا اپنے ساتھ زمزم لے کر ائرپورٹ نہ جائیں اسی نظام کے مطابق مدینہ منورہ سے بھی حجاجی کرام ہندوستان کے لئے روانہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سمائے اور آپ کا سفر آسان ہو مجھے 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 موسیقی